گرمیوں کے حوالے سے ایک بہت سپیشل ڈرنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ڈرنک ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن لوگوں کی طبیعت گرمیوں کے موسم میں بیزار رہتی ہے گرمیوں کے موسم میں انہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے سر چکراتا ہے اکثر ان کے سر میں درد ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں پھیک طرح سے نہ تو کھایا جاتا ہے اور نہ ہی پیا جاتا ہے میدے جگر اور مسانے میں گرمی بیٹ جاتی ہے جس وجہ سے بھوک میں کمی آ جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں انہیں بلیڈ پریشر سے مطلق مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بلیڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو کبھی بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے آج جو ڈرنک آپ کو بنانا سکھانے جا رہے ہیں اس کو استعمال کرنے سے ان تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ڈرنک کو پھر چاہے بچے ہو بڑے ہو یا بڑے تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں ڈرنک کو تیار کرنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ کو مشری کی ضرورت پڑے گی مشری کا استعمال صدیوں سے ریفریشر کے طور پر ہوتا آ رہا ہے اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کو ریفریشمنٹ محسوس ہوتی ہے بلکہ جسم میں تھنڈک بھی پڑتی ہے گرمی کے موسم میں مشری استعمال کرنے سے گرمی کی شدت کا محسوس ہوتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کو صونف کی ضرورت پڑے گی صونف اور مشری کا جب ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جسم میں تھنڈک ڈالتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے جسم کی گرمی اٹھتی ہے ہائی بلک پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے گرمیوں کے موسم میں جن لوگوں کے مو سے بدبو آتی ہے ان کو استعمال کرنے سے مو کی بدبو کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کا بلیڈ بھی پیوری فائے ہوتا ہے اور خون میں موجود گندے اور فازل مادے جو کہ گرمیوں میں بہت زیادہ خون میں شامل ہونے لگتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ کا خون پیوری فائے ہوتا ہے جس وجہ سے آپ سکین کے مختلی مسائل جیسے کہ کیل محسوس اور پیپل وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو گرمیوں کے موسم میں سکین کے مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان لوگوں کی سکین بھی ان کو استعمال کرنے سے کلیر رہے گی میدے میں بیٹھی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور بالکل نورمل طریقے سے بھوک لگنے لگتی ہے آپ نے مشری اور سونف دونوں ہم وزن لینی ہے مسائل کے طور پر اگر آپ پچاس گرام سونف لیتے ہیں تو آپ نے پچاس گرام ہی مشری لینی ہے تیسرے نمبر پر آپ کو دو عدد چھوٹی علائچیوں یعنی گرین علائچی کی ضرورت پڑے گی چھوٹی علائچی کی تحصیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے جگر میدے مسانے اور خون میں بیٹھی گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب چھوٹی علائچی کو سونف اور مشری کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ گرمی کی وجہ سے ہونے والے سردر سے آپ کو بچائے گا اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی سٹریس کو بھی دور کرے گا چوتھے نمبر پر آپ کو پانچ سے چھے عدد کالی مرچوں کی ضرورت پڑے گی کالی مرچوں کو استعمال کرنے سے ان تمام چیزوں کی افیکٹیفنیس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور رات کو آپ کو نیند بھی بہت بہترین آئے گی آپ نے تمام چیزوں کو مطلوبہ مقدار میں لینے کے بعد گرینڈر میں ڈال کر ان کو گرینڈ کر کر ان کا پوٹر تیار کر لینا ہے جسے آپ کسی بھی بوٹر میں ڈال کر لمبے عرصے تک مفوض کر کے رکھ سکتے ہیں ڈرنگ کو تیار کرنے کے لیے آپ نے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سپوٹر کا لینا ہے اور ایک گلہ ستھنڈے پانی میں گھول لینا ہے آپ کا ڈرنگ تیار ہے اس ڈرنگ کو ویسے تو آپ دن میں کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہار مو اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو پورا دن آپ کے جسم میں تھنڈا کا اصاص رہے گا اور گرمی کی شدت بہت کم محسوس ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا اور اس ویڈیو کے تمام ہی سوشل نیٹورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا